اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا لسوڑا لسوڑے پہ مکھی کا اٹیک آج کل بہت زیادہ اٹیک کیا ہوا ہے جنوبی پنجاب میں جو یہ فصل ہے بلکل تباہ ہو چکی ہے اس سال اچار کے لیے بہت مسئلہ ہو رہا ہے لسوڑے کا اچار بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے گھروں میں گرمیوں میں جب تندور کی روٹی کے ساتھ کھائے جاتا ہے تو بڑا ہی مزہ آتا ہے ہمارے ہاں دیسی کلچر میں یہ چیز بڑی زیادہ ہے کہ ہم دوپہر میں تندور کی روٹی پہ تھوڑا سا مکھن لگا کے اس کے ساتھ لسوڑے کا اچار کھاتے ہیں مگر اس سال کچھ فصل کا نقصان ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیڑا یہ دیکھئے یہ اس کی گھٹلی کے اندر یہ کیڑا باہر نکل رہا ہے یہ دیکھئے یہ اس کے اندر یہ کیڑا ہاں جی یہ آمد بھائی مجھے دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ کیڑا لاروہ بنتا ہے ڈنگ لگاتی ہے اوپر جب کچھی حالت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اس کے اندر یہ کیڑا پیدا ہو جاتا ہے یہ آپ کو کیڑا دکھا رہے ہیں اس کی احتیاط کہتے ہیں کہ ایما میکٹن کی سپری جب کچھا لسوڑا ہو چھوٹی عمر میں ہو تو اس وقت کی جائے یہ دیکھئے یہ کیڑا شاہد یہ نظارہ آپ پہلی دفعہ ہی دیکھ رہے ہوں یہ پورا جو اس کی کیڑا باہر نکل رہا ہے بن کے لسوڑے کے بارے میں طب میں تو بہت اچھے اس کے چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ مردانہ امراض کے لیے بہت ہی اچھی چیز مانی جاتی ہے حکیم لوگ اس کو پورڈر بنا کے اس کا پورڈر استعمال کرواتے ہیں اس کے علاوہ چار میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے دوسرے استعمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ جوس بنانے والی فیکٹریوں ہیں مشہور برینڈز ہیں شزان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لسوڑے کا جو جوس ہے یہ پلپ ہے یہ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی وہ ایڈ کرتے ہیں فروڈ کا پلپ اور جوسز میں اس چیز کا کافی استعمال ہو رہا ہے ہمارے ہاں سے یہ جنوبی پنجاب سے لوگ لاہور یا اس طرف بڑے شہروں میں لے کے جاتے ہیں اور اس سے اچار بھی بنایا جاتا ہے یہ دیکھئے کتنے پیارے پھل ہیں قدرت نے اس پھل کو کتنا خوبصورت بنایا ہے اس کی فصل اگائی جائے تو بہت ہی کارامد ہے مگر اتیاد کی ضرورت ہے کہ اس کو بروقت سپری کی جائے کیونکہ آج کل پیسٹی سائیڈز کا زمانہ ہے سپریوں کا زمانہ ہے اگر اس کی کیر نہ کی جائے تو فصل تباہ ہو سکتی ہے تو اسی کا نتیجہ ہے کیونکہ لوگ یہاں شوق کے لیے لگاتے ہیں اس سال تقریباً ایک جوان پودا ہے وہ ہزار سے پندرہ سو رپے میں صحیح ریٹ نہیں ملنا لوگوں کو اگر ہمارے فارمرز کو اویرنس دی جائے اور اس کی پراپر مارکیٹنگ کی جائے تو یہ بہت ہی اچھی فصل ثابت ہو سکتی ہے گزشتہ دنوں میرے ایک دوست ہیں ٹیچر انہوں نے تقریباً پچاس ساٹھ پودے لگائے تو وہ مجھے کلکولیشن کر کے بتا رہے تھے کہ اگر پچاس لسوڑے لگائے اور دس ہزار کا ایک اس کا درخت سیل ہو تو کتنی آمدن ہو سکتی ہے ایک اکڑ میں اس کے تقریبے میں پانچ چھ سو پودا لگ سکتا ہے آپ کے علاقے پہ ویری کرتا ہے کہ آپ کا علاقہ کس طرز کا ہے اس فصل کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے مگر اس کے ساتھ اتیادی تدابیر بہت ضروری ہیں ہمارے ہاں کچھ فصلیں ایسی ہیں جن کو توجہ کی ضرورت ہے ان میں سے ایک یہ لسوڑا بھی ہے نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ